موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولستان نیوز ناشنل ٹیلیویزن چینل میں ہوں آپ سب کا مزبان صحیح درفان فازل استقبال کرتا ہوں پروگرام فن اور فنکار میں بہت بہت شکریہ ناظروں اکرام جہاں تک آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام میں ہم نے جہاں کئی سارے ایسے خوبصورت ایکٹرز ڈریکٹرز کو پریڈیوسرز کو بلایا خاص طور پر اگر ہم اداکاری فنکاری کو لے کر بات کریں تو کئی خوبصورت چہرے اس پروگرام میں جڑے جہاں تک آپ نے دیکھا کہ یانگسٹرز کے ساتھ ساتھ جو آج کل جہاں ایک نیا خمار ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی ریس آگے اس فیل میں جا رہی ہے ان کو بھی ہم نے یہاں پہ دعوت دی ایک سیریز ہم اس میں آپ شروع کریں گے جسے ہم لیجنز کو لے کر کہہ سکتے ہیں ایک لیجنز کی سیریز کو لے کر آگے بات کریں گے کیونکہ ایک اچھا خاصا امدہ کامپیٹیشن اور خاص طور پر ایک لمبی ریس اور وہ ریس جو کہ کئی سالوں سے وادیہ کشمیر کے خوبصورت لیجنز نے اپنائی ہے جسے مکمل بنایا اور خاص طور پر ٹیلیویجن سے لے کر یہاں فلم میکنگ تک اپنا ایک خوبصورت کام دنیا بھر تک پہنچایا ناظر اکرام جہاں تک پروگرام فن اور فنکار کا تعلق ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ ایسے بھی مہمان جڑے جو ٹیلیویجن کی دنیا سے نہیں بلکہ دوسری دنیا سے وابس کی رکھتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کچھ رائٹرز وغیرہ تھے یا کیلیگرائفیسٹ وغیرہ تھے اس میں کچھ جرنلسٹ کو بھی ہم نے بلایا مگر آج میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو بچپن سے لے کر ہم نے انہیں ٹیلیویجن پر دیکھا ہے بڑے سیریلز میں دیکھا ہے ایکٹنگ کے فیلڈ میں دیکھا ہے پریڈیوسنگ کے فیلڈ میں دیکھا ہے اگر ہم دیکھا جائے تو دیکھا ہے اور ایک ایسا خوبصورت سا زمانہ تھا ایک دور تھا جبکہ مینویلی کام ہوتا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹا تھا بلیک انڈ وائٹ ٹیلیویجن کا زمانہ تھا اب تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیجٹل وائلڈ ہے ڈیجٹل ٹیکنالوجی ہے کئی ساری چیزیں انویٹ ہو گئی ہیں تو آئیے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے ہی شخصیت سے جنہوں نے اپنا سفر تقریباً مجھے لگتا ہے تیس چالیس سال سے اس فیلڈ میں گزارا ہے جو آج بھی اپنا ایک بینچ مارک جہاں ٹیلیویجن کی انڈسٹری میں چھوڑ چکے ہیں میرے آج کے مہمان ہے آیاش عارف صاحب آپ کا استقبال ہے شکریہ 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 آیاش عارف صاحب ایکٹر بھی ہیں پلیویسر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور جبکہ ہم ایکٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ورس ٹائل پاسچرز میں انہوں نے کام کیا ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو ہر ایک خوبصورت کردار انہوں نے ٹیلیویجن کی ایکٹنگ میں نبایا ہے تو آئیے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں آج خوبصورت سی بات کریں گے لیجنز کو لے کر جبکہ سریز چل رہی ہے تو ہم انہیں بھی لیجنز مانتے ہیں سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ بچپن بڑا خوبصورت سا بچپن اور بچپن کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت یادے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ جوڑتی ہیں تو کیا آیاز صاحب کو بچپن سے ہی ٹیلیویجن ایکٹنگ یا کہہ سکتے ہیں کہ اس پردے کے بارے میں خیالات ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جب زندگی کا سفر دیرے دیرے آگے بڑا پڑھائی لکھائی دیرے دیرے کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد تھوڑا سا اس پر زہن پر نہیں یہ کچھ آپ نے بہت اچھا کسٹن کیا ایرپان صاحب بچپن سے ہی نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ساتھ ہی یا آٹھ ہی میں پڑھتا تھا اور اس دور میں اکثر ہمیں یوں سمجھے کی سکول میں ایکٹیز ہوا کرتی تھیں جس میں سیکنڈ آف آکٹوبر گاندھی جہنٹی پر یا فیفٹینٹ آف آگسٹ جو یہ ہے اپنے انڈیپنڈنس ڈی ہے تو پتہ نہیں میرے ٹیچرز کو کیا لگا انہوں نے مجھے اس میں شمولیت کرنے کو کہا لیکن مجھے گانی سے ملکہ بالکل ایک شوق تھا گانے کا اور ہلکہ ہلکہ میں کبھی گنگنا بھی رہا تھا لیکن ایکٹنگ کے بارے میں کوئی علمیت نہ تھی اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوق تھا لیکن جو ہی وقت گزرتا گیا اور نہ جانے مجھے کچھ فیل ہوا there is something inside me جو مجھے کہہ رہا کہ نہیں آپ آپ کا جو فیلڈ ہے وہ that's a different گانے کا نہیں ہے کچھ اور فیلڈ ہے تو وہاں سے شروعات ہو گئی سکول سے اور اس کے بعد جب یہ شوق بڑا تو پھر میں نے ایک تھیٹر گروپ اس دور میں ہوا کرتے تھے کشمیر ویلی میں that was the golden period of theater in کشمیر theater moment میں 70s کی بات کر رہا ہوں تو وادی میں قریب 30-40 theater group تھے اور وہاں میں نے ایک theater join کیا سنگم theater کے نام سے جہاں پران چندرہ جی تھے اور ورندر رازدان جو آپ اس دنیا میں نہیں ہے جنہوں نے مولانا ابو کلام آزاد کا رول کیا گاندی میں اور پھر اور بیدر کا رول کیا مہابارت میں اور بہت سارے اچھی دیگے جدہکار تھے اس دورانوست theater group میں اور میں چھوڑا بچہ تھا تو کس قسمتی یہ رہی کہ ان نے مجھے پیار دیا اور آگے انہیں بڑھنے کی کوشش کی لیکن گھر کا ماحول کچھ ڈیفرنٹ تھا گھر میں کچھ ایسا ماحول تھا کہ parents یہ چیز آلو نہیں کر رہے تھے اس دور میں کیونکہ ان کا یہ تھا کہ نہیں آپ پڑھائی کریں اور یہ سب چیزیں ملکہ ایک orthodox نٹھتا تھا لیکن پتہ نہیں تو میں نے ان کو کنوینس کیا اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد ہم نے ایک اپنا theater group شروع کیا جس میں میرے قریبی ساتھی رہے اور میرے بہت ہی کیا کہوں کہ میرے بھائی بھی ہیں اور ساتھی بھی رہے شاہدیلال کال تو ہم نے کالیدہ theater کے نام سے ایک theater group شروع کیا تو وہاں سے ہمارے شروعاتوں بھی theater کے حوالے سے جب وہاں سے ڈاثی زیارتنیز گھنٹی ہو سیوٹا تھا 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 ہم نے ڈاثیتر گروپ شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے بہت سارے theater productions کی اور آگے بڑھتے گئے اس کے بعد فیر ہم ریڈیو گئے اور ٹیلیویجن گئے اور سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا ہے اور ایک اچھی خاصی میں کہوں گا کہ یہ دور شروع ہوگی آئیس اب میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بڑا امپورٹنٹلی ہم نے سنا ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ٹیلیویجن اندسٹری یا کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو کی جو اندسٹری اتنی زیادہ واسٹ کینوز پر نہیں تھی جتنی آج ہے آپ کو معلوم ایک بہت ساری چینلز ہے بہت سارے ایف ایم سٹیشنز ہے how difficult it was to survive especially when we talk about the field of theater acting یا especially کام میں جم جانا یا بڑے سٹیل وارٹس کے ساتھ کام کرنا ایک انٹری لینا ہم نے سنا ہے کہ جب تک auditions کی حوالے سے گر بات کرے تو پہلے پوچھا جاتا تھا what is your background you see آپ نے بہت اچھا کوششن کیا ریڈیو has already established یہ ایک میاری بروڈکاست تھا جو آج ہم دیکھ رہی ہیں میاری بروڈکاست نہیں ہے مطلب کہ آپ اپنے اسٹیڈیو سے فون لگا کے ریڈیو میں کسی کے گھر میں گو جاتے ہیں پھر اناپشنا باتیں کرتے ہیں that's not a real broadcasting اور ہمارے دور میں جو بروڈکاستنگ ہم نے دیکھی ہے جس میں ہمارے پرانکشور صاحب تھے سومنات سادو تھے پشکربان صاحب تھے مطلب دگھج جو ہمارے بروڈکاستنگ کے رہے ہیں تو وہ اس دور میں because it was a public broadcasting اس میں ہر ایک لفظ کو دیکھا جاتا تھا اس بروڈکاست کا society پہ کیا اثر بڑے گا society کو ہم کیا دیں گے اور ایک مطلب کی discussion ہوا کرتا تھا اور meetings ہوا کرتی تھی ہر program کی ایک panel بیٹھا کرتی تھی اور وہ دیکھتے تھے کہ نہیں اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ to enter in a radio station it was like right now entering in a film industry مطلب کہ دور درشن تو بعد میں آیا ہے ایک جو میار جو قائم کیا تھا اس دور کے ریڈیو کشمیر اس دور کے ریڈیو کشمیر وہ میار اس میار تک پہنچنے کے لئے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور محنت کرنی پڑی اور کوئی پہلے سیکھنا پڑا لفظ کیا ہے pronunciation کیا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پیش کریں and ریڈیو میں کیا ہے کہ ریڈیو میں یہ نہیں ٹیلیویجن یا تھیٹر میں آپ کی ایکٹنگ تو تھیٹر میں آپ کی ایکٹنگ تو بالکل آئیو ہے اور ٹیلیویجن میں تو ڈیفرن سٹائل ہے ریڈیو میں آپ کو سیکھنا ہے آپ کی جو زبان ہے وہ بالکل خوبصور زبان ہونی چاہیے grammar کا بڑا خیال دکھنا ہے نہیں grammar کا ساتھ ساتھ اور آپ جو آواز آپ کی اسی آواز میں آپ کو وہ تاثر دینا ہے کہ آپ جو کردار نبارہ ہے کیا بات ہے وہ کردار آپ کو آواز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا ہے آپ کمرے میں ہیں آپ بازار میں ہیں آپ آفس میں ہیں it has to be communicated to the viewer through your voice کیا بات ہے یہ جو کلچر تھا یہ جو ایک ٹیکنیک تھی اس کو سیکھنے کے لئے کئی سال لمحے لگے آئی صاحب how it was difficult because ہم نے دیکھا آج کل تو ادارے بہت سارے ہیں جب ہم پرائیویٹ اداروں کی بات کرتے ہیں لارڈ اف ورکشاپ سیمینارز منٹر جو کی ٹریننگ کراتے ہیں آپ کے پاس یہ چیز تھی اس ٹائم نہیں اس وقت تھیٹر جو ہمارا تھا بس ہمارا انسٹیوشن تھا جہاں ہم سیکھتے تھے وہ تیٹر تھا لیکن اس کے بعد جہاں ہم ریڈیو انٹر ہوئے تو ہم نے جو سیکھا ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہم نے ان سٹلوات سے سیکھا ان سے کلاسز لیے وہ ہمیں سکھاتے تھے it is not that only key we are going just to participate in a ڈراما وہاں پہ ہم نے اپنی آواز دی اور ہم نے اپنے کردار نبایا نہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ڈسکیشنز ہوا کرتی تھی اور ایک پلے کو ریکارڈ کرنے کے لیے رہرسز ہوا کرتی تھی اور اس رہرسز میں ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہوتے تھے وہ خود ایک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے اور وہاں سے سیکھنا پھر ہمارے جو سینئر آرٹس تھے ان سے سیکھنا تو یہ ایک ہمارے لیے ایک مشقت تھی اور اس مشقت کے ذریعے ہم کسی مقام پہ پہنچے یہ لگتا تھا کہ آپ کو کہ پبلک پیرنس کی اگر میں بات کروں جیسے آج کل ایک وائیڈ پبلک پیرنس ہے اس وقت کیسی آڈینس تھی یا ایکسپٹنس کیسی تھی خاص طور پر اگر دیکھا جائے سوسائیٹی کے لیے جو آپ کام کر رہے تھے یہ بھی ذہن میں تھا کہ ایک اچھی چیز پہنچانی ہے جو کہ سوسائیٹی کو نہ خراب کرے معاشرے کو نہ خراب کرے ایکسپٹنس اور آڈینس کی جو وائیڈ ویبنگ تھی وہ کیسی تھی ایکسپٹنس زبردستی جہاں ہم ریڈیو کی بات کریں پہلے ریڈیو میں آپ نے دیکھے جتنی بھی پروگرامز اس دور میں ہوئے خاص کر جہاں ہم ڈرامی کی بات کریں اگر ہم ڈرامی کی بات کریں دراما کافی مقبول تھا ریڈیو کا ڈراما مقبول تھا یا فیچرز کی بات کریں جس فیچرز کے ذریعے آپ جو عوامی مسائل ہیں لوگوں کے مسائل سوسائیٹی کی پروبلم ہے لائک وی ہیڈ امین ایور لاشٹنگ پروگرام جو مقبول ہے جس پروگرام نے حاصل زونڈپ تو زونڈپ کے ذریعے بات زبطہ لوگ سبو ساڑھے نو بجے یا سبو آٹھ بجے ویٹ کر رہے تھے نہیں اور لوگوں کو کہتے تھے ہم زونڈپ کے بعد آپ کو ملیں گے ملے یہ ایک لائف سٹائل بنا تھا یا اگر پروگرام وہ آپ کی فرمائش پیش ہوا کرتی تھی ریڈیو سے کہ تانی آج ہو رہی کی نہیں ہو رہی اپنا جو پروگرام دن بر کا وہ ایکارڈنگلی وہ فکس کرتے تھے نہیں میں آپ کو ملوں گا میں فرمائش کے بعد ملوں گا نہیں زونڈپ کے سننے کے بعد میں آپ کو ملوں گا یہاں تھا کائنڈ آف ایمین کانیکٹ آف پابلک ویڈ دا براڈکاست چیہاں بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے میاری جتنے بھی اس وقت کے ڈرامے یا اس وقت کے پروگرام اگر ہم ڈرامے کے حوالے سے میاری ڈرامے اس وقت براڈکاست ہوئے اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے بہت میاری پروگرام اور ہمارے لئے یہ ہم نے زندگی میں جو بھی سیکھا ہے وہاں سے سیکھا ہے یہ ٹیک آف سیونٹیز سے تھا اور اس کے بعد آپ سوچھ دیرے دیرے پہلے تھیٹر پھر ریڈیو پھر اب ٹیلیویجن کو لے کر بات کریں ٹیلیویجن کی جو انڈسٹری ہے خاص طور پر جسے ٹی وی سٹیشن کہا جاتا تھا پہلے مجھے بھی یاد ہے میرے والد صاحب جڑے تھے اس کے ساتھ تو میں جانا چاہوں گا کہ آیاش عارف صاحب اگر ہم برادکاسٹرز کی ہی بات کریں گے یا ٹیلی کاسٹرز یا جو بڑے سٹیل وارڈ تھے ٹیلیویجن انڈسٹری کے ٹی وی کے ان کے ساتھ کام کرنا ان تک پہنچنا یا کس ٹائپ کے میاری پروگرام وہ بنایا کرتے تھے خاص طور پر جب آپ ان کے ساتھ جڑے اور اس کا کانٹریبیوشن سوسائیٹی کے لئے خاص طور پر کیسا رہا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کئی ساری چیزیں بنتی ہیں کہتے ہیں نا شور بہت ہے شور بہت ہے تو کیا یہ چیز اس وقت تھی اس وقت چونکہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھی جو آج کل ہے آج کل ڈیجٹل ورڈ اور آج کل آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اگر بچے کے ہاتھ میں بھی ہے وہ ایک سیکنڈ میں پروگرام ایڈٹ کر کے دیتا ہے آپ کو بٹ اس میں کوئی میار نہیں ہے لیکن اس دور میں جتنے بھی پروگرام ہوئے جتنے بھی ہمارے رائٹرز جتنے بھی ہمارے پروڈیوسرز تھے وہ پہلے سب سے پہلے سکرپٹ پہ کام کرتے تھے سکرپٹ میاری ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد ہر ایک دپارٹمنٹ پروڈکشن کا جتنے بھی دپارٹمنٹ اس کو بازدبطہ طور میاری بنایا جاتا دیکھا جاتا تھا کہ اگر کیمرہ سیکشن یا اگر وارڈ روپ سیکشن یا جس کو ہم کہیں گے سیکس بنایا بنانے ہوتے تھے تو بازدبطہ اس پر پروگرام پر ڈسکشن ہوتا تھا کی کس طرح کا سیٹ ہوگا کیسے کیمرہ مومنٹ ہوگی وارڈ روپ کیسے ہوگا اور اس کے بعد قریب اگر ہم ڈرامے کی بات کریں دس پندرہ دن ہماری رہیرسرز ہوا کرتی تھی اس کے بعد دس پندرہ رہیرسر کرنے کے بعد جب پروڈیسر کو لگے کہ نئی ناو ریڈی ٹو گو فار ریکارڈنگ اور اس کے بعد ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی اور دسکشن ہوا کرتی رائیٹر کے بیچ میں مطلب پروڈیسر کے بیچ میں اور اپنا ایک فیملی ماحول جیسے اٹموسپیر کیا جاتا اگر دیکھا چاہے میں نے سنا ہے کہ میکسیمم لائیو چیزیں بھی آن یر ہوتی تھی اور اگر سیٹس پر جانا پڑتا تھا میں جانا چاہوں گا کہ کچھ ایسے پروگرام کے نام بتا رہے میں بتاؤ ہم ایک پروگرام کر رہے جو کافی مقبول پروگرام ہوا تھا اس کا نام تھا شبرنگ 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 کے دورہ اس وقت ہمارے جو اس وقت کے ڈیریکٹر تھے پروگرام کے اس وقت دو تین پیج کیا تھا اس وقت فاروق نازکی صاحب اللہ مکفر اور سردیوں کا موسم تھا تو ہم ریکارڈنگ اندر کر رہے تھے باہر براباری شروع ہوئی تو نازکی صاحب پیپر ہوا کرتا تھا اور پلاننگ کے تحت وہ پروگرام ہوا کرتے تھے پروگرام کے بعد جب پروگرام ٹیلکاس ہوا نیکس ڈیٹ ایک میٹنگ ہوا کرتی میٹنگ میں اس پروگرام کو ڈسکس کیا جاتا خدا نا خاصتہ کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے یا ٹھیک نہیں لگی ہماری پروپارمنس پھر ہمیں کہا جاتا تھا نہیں پہلے آپ کو صدار ہو اس کے بعد جانس سو دیس و کائنڈ اپ ایمین ایٹموسفیر جو بعد میں آشتا آشتا ختم ہوئی جو اب نہیں ہے آپ کی باتشیت کو کنٹینو کریں گے نازو کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فن اور فنکار آج میرے مہمان ہے آیاش عارف صاحب آیاش عارف صاحب کے حوالے سے جب بات ہوئی رہی ہے کام کو لے کر بات ہو رہی ہے ہمارے پاس کچھ ویڈیو کلپس ہیں آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں یعنی جہاں پر خود آیاش عارف صاحب کی میں کہوں گا کہ پریزنس ایک چھاپ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سفر کو آگے بڑھاتے ہیں نہیں آپ بات ہوا آپ اپنا مانتے ہیں یہ skin可能 سلام علیکم بہت ایسا ہمارا 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 شویکا جب باغت بئر آئی سوچ راہا ہمارا ساکر ایسا راہا ہمارا 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 کیا، خوار؟ ایا، یہ موجہ ہے ایسا یہ وہفت بچاپ آئی یہ مقابل ہے کیا اس لحظت دے گیا ایسا ہمارا 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 دے گیا باکی 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 واپہ دے گیا آئی اگر اے اے بولا موسیقی 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 یا کوئی ڈیزالو مارنا ہوتا تو تین چار وی سی آر کو اکٹے کر کے پھر ایک ڈیزالو ہم مارتے آج آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے جس میں ہر ایک فیسلٹی ہے ایون بچے کے ہاتھ میں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ میار ختم ہوا وہ کنٹنٹ جو ہے کنٹنٹ ختم ہوا آج کل کے بچے جو ہیں آج کل کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ ایک ایسا میار آڈینس میں بلکل نہیں نہیں پروڈیوز تو کری رہے ہیں لیکن ٹیسٹ گھٹا رہے ہیں اوکی اوکی ابھی اگر آپ کوئی ہیومر اور سٹائر کے حوالے سے پروگرام دیتے ہیں ایسے پروگرامز ٹیلی کاس ہو رہے ہیں ایسے پروگرامز سوچل میڈیا پہ آ رہے ہیں جن کا کوئی میار نہیں ہوتا ہے ایک پٹیکلر ایک گروپ آب دے پیپل ہے اور پٹیکلر سوسائیٹی میں کچھ ایک گروپ اسے کیا ایک میسیج آتی ہے ہمارے سمجھ میں وہ غلط میسیج آتی ہے بروڈکاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائیٹی کو آئی نہ دکھائیں گے سوسائیٹی کو ایک ایسا کانٹریبوشن مطلب کے آپ کانٹریبوشن سے ایسی چیز دیں گے جسے ایک فائدہ ہوگا سوسائیٹی کو یہ نہ کی اپنی پروگرام کے ذریعے اپنے بروڈکاسٹنگ ذریعے اس میں اور آپ ٹیسٹ بگاڑیں گے اور خاص کر بچوں میں ہمارے پاس زبردست ہے یعنی آپ مانتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے یہ لائکس اور ویوز کا زمانہ ہے نہیں لائکس اور ویوز کا زمانہ ہے کیونکہ اکثر بیسر دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں وہ زیادہ ہوتا ہے کب لائکس زیادہ آئیں گے کب ویوز زیادہ ہیں کانٹیٹی بہت ہے کالٹی کچھ نہیں ہے اور کالٹی اگر ہوگی تو دیکھئے ہمارے بچے کافی ذہین ہے آج کل ماشاءاللہ ہمارے بچے مک پاس کی پاس زبردست ٹیلنٹ ہے آئی وز ان مینی کامپیٹشنز میں جج رہا ہوں اور میں نے دیکھے ہیں ہمارے بچے بچوں میں اتھنا زبردست ٹیلنٹ ہے ہمارے بچے لکھتے ہیں بھی اور پروگرام بھی پیش کرتے ہیں اور ایکٹ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو ایک صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے گائیڈنس کی ضرورت ہے اگر ان چیزوں سے اگر یہ چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ پیش کریں اس طرح سے پیش کریں گے ان کا جو جو ذہن ہے کہ وہ ملائم ہے وہ جو بھی آپ ان کو سکھائیں گے وہ سیکھیں گے اور اسے ہم کیا کرتے ہیں انیسی جا آپ گیونگ سامتھنگ گوٹ تو سوسائیٹی یو آر ڈیسٹرائنگ یو آر ڈیسٹرائنگ دہ ویری ایتھیکس آب راڈ کاسٹنگ اسے غلط اثر پڑتا ہے سوسائیٹی پہ اور یہ چیزیں جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں کاس کر جو ہمارے ایسے پروگرام پیش کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہے کہ میری اس پروگرام سے میں سوسائیٹی کو کیا کانٹرگور کر رہا ہے ایسا دیکھا جائے تو we have a vast literature background ایسا آپ کو پتا ہوگا بڑے خوبصورت بڑے جانے مانے شاعر حضرات وغیرہ جنہوں نے کچھ لیکا صافی شاعری وغیرہ کئی سارے لیجنڈز کا ماننا ہے کئی سارے ایسے بزرگوں کا ماننا ہے کہ صوفی شاعری کے ساتھ ساتھ چھیڑا چھاڑی ہو رہی ہے یعنی دیکھا جائے جس طرز سے اسے پیش کیا گیا تھا چاہے وہ گانی کے طرز پر یا چاہے وہ صوفی موسیقی کو لے کر اب اس میں نئی چیزیں آ رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ acceptance نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی صوفی گانا یا کوئی بھی گانا پکچرائز کر رہا ہوں میرا فرض بنتا ہے از ایڈریکٹر از ای پڈیوسر میں دیکھوں کہ اس پروگرام اس گانے کا پہ اس کی background کیا ہے اس کا مطن کیا ہے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے if it is a poetry آپ سے ایک صوفی poetry ہے تو مجھے وہ چیز سمجھ نہیں بکر ہمارے جتنے بھی شاعر ہیں جہاں تک ہمارے عدب کا تعلق ہے ہم نے ہمارے بہت زیادہ جو ہمارا abundance of literature available ہے وہ صوفی صوفی شاعری ہے تو ہمارے بہت زبردست شاعر بھی رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہی میں کہہ رہا ہوں بدقسمتی یہی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دیکھتے نہیں یہ کلام کس کا ہے اس کلام کا مطلب کیا ہے اگر اس کلام کو میں visualize کروں تو کس طرح کروں بہت سارے ایسے گانے ہوئے ہیں جو صوفی صوفی جن سے تعلق رکھتے ہیں جن کا background صوفی جن سے ہے اس کو غلط طریقے سے ہم پیش کرتے ہیں music میں innovation ضروری ہے music کو آپ اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں music کو آپ modernize کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے چھکری فر ایزیمپل ہے چھکری ہمارا زبردست فوک رہا ہے اور اس فوک کو آپ improvise کر سکتے ہیں اس فوک آپ innovate کر سکتے ہیں but to the extent where جو اس کا مقصد ہے جو اس کا flavor ہے جو اس کا taste وہ بالکل قائم رہے برقرار رہے نہ کی جو آپ کی innovation ہے جو آپ کا تجربہ ہے اسے یہ بگڑ جائے سر مختصر سے وقت ہے ایک آخری سوال جبکہ industry کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کئی سارے legends نے کام کیا ہے ایک وہ سٹائل چھاپ چھوڑی ہے مگر we have seen that they have سوچنا ہو ملہب وہ اپنا کام چھوڑ کے اب میں کہوں گا کچھ اور کر رہے ہیں کچھ بیکار ہو گیا because we have seen the window was running on long time then you are working for international banner kursuit channel and all such that original وہ بھی ختم ہو گیا اب یہ دوبارہ سے یہ چیزیں روائے اور خاص طور پہ ان لوگوں کو واپس لانا جو اللہی میں کہوں گا کہ کچھ چلے ہی بھی گئے اس دنیا سے یا جنہوں نے اس کام کو چھوڑ بھی دیا ہے you believe that it can revive a film industry for original cinema in kashmir it can be revive but only with the help of government otherwise نہیں ہوگا لیکھیں کوئی لوگ نے shift کیا shift ان لوگ نہیں کیا جو ہمارے تیس سال میں جو ایک تیلیویزن انڈسٹری بھی ہم پہ پن پی تیس سال میں جو ہم نے ایک contribution دیا اس میں جو لوگ آئے those who had seen it as a green pasture وہ آئے پیسے کامیا اور چلے گئے لیکن the people who are I mean professionally associated who are professionally engaged with this activity they are suffering they are not in a position they cannot shift they cannot divert to any other profession because وہ artist ہم بیسکیلی وہ producer ہے وہ اس کے جہن جہن جو ہے وہ creative جہن ہے he cannot shift anywhere other than his own field یہ سب سے بڑی بات ہے those who were fully dependent those who were professionals they are now right now suffering exactly the of you thank you so much sir natsur kram آپ نے دیکھا کہ آج کے program میں مختصر سی بات چیت یعنی جب کہ ہم فن اور فن کار کو لے کر بات کر تو آیاش عارف صاحب کا ایک زبردست کانٹریبیوشن ہے آپ نے دیکھا آپ نے سنا کہ آخر کار اس وقت کیا کچھ معاملات کو لے کر یا سپیشلی اگر دیکھا جائے کیا وہ خوبصورت سا دور تھا جبکہ ایک پینل ڈسکشن کے ساتھ چیزوں کو دیکھا جاتا تھا پرخوا جاتا تھا اس کے بعد سوسائیٹی تک بیجا جاتا تھا اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کئی ساری چیزیں جمپ ہو گئی ہے شور بہت ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ خاص طور پر براڈکاسٹرز ہے یا جتنے بھی ویڈیو میں خاص طور پر جو یوٹیوبرز وغیرہ ہے اب باقی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیجنز کو فالو کرنا منٹرز کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کے بعد ایک پراپرلی اگر ہم اس کینوس پر کام کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم سوسائیٹی کے ساتھ اس انڈسٹری کو گروم کر سکتے ہیں اور ایک بیٹر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے تھانکیو سو مچ آئی فیل سو گلائیڈ کہ آپ گلستان نیوز کو پسند فرما رہے ہیں تب ہی جا کے گلستان نیوز جو ہے اس وقت نمبر ون چینل ہے جو مکشمیر میں لوگ اسے پسند کرتے ہیں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا انتظار رہے گا کیونکہ سوشل میڈیا کے ڈیجٹل پلات فارم پہ فیس بک پر گلستان نیوز کا افیشل پیج ہے جس پہ یہ پروگرام بھی اپلوڈ رہے گا جس پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم اپنی رائے سے ہمیں آ رہا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ thank you so much for joining us اجازت دیجئے صحیح درفان فازل میرے کیمرہ پرسن سمیر بانی الطاف اور ساتھی ساتھ میرے ایڈیٹر ساحل مجید کو بنے رہیے دیکھتے رہے گلستان نیوز چینل خدا حافظ